اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین فرانس کے صدر میکرون نے اپنا حالیہ بیان میں دشتگردی کو اسلام سے جوڑا اور گستخانہ خاکو کی اشارت کو ازادی اظہار رائے سے منصوب کیا تھا فرانسیسی صدر کے بیان پر دنیا کے مختلف امالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکارٹ کی مہم شروع ہو چکی ہے جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امنول میکرون کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کا مشورہ بھی دیا ہے گستخانہ خاکو کی اشارت کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتی دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو کسی بھی صورت میں اسلام کے نام پر اور ناموس رسالت پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے کوئی مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاقی برداشت کسی طور سے نہیں کر سکتا انبیاء کی توہین کرنے والا امن پسند نہیں ہو سکتا مذہب کے نام پر توہین کا سلسلہ چاہے کسی بھی طور سے کسی بھی مذہب کے لیے ہو اس کو روکنا چاہیے اور سلسلہ بند ہونا چاہیے ہے چاہے دنیا کے مسلمانوں کی بات کریں یا پھر دنیا میں کسی بھی مذہب کی بات کریں اگر کسی مذہب کو آپ کسی طرح سے بھی ٹارگٹ کرتے ہیں یہ غیر اخلاقی بھی اس میں دائرہ کار میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایڈکیٹس میں شامل نہیں ہوتا سینٹ کی بات کریں تو فرانس میں گستخانہ کاکو کے مخالفت مذہبت قرارداد متفقے طور پر محلی اور ساتھ ساتھ یہ طرح تاریخ قرارداد قائد ایوان ڈاکٹر شزاد وسیم نے پیش کی اقوام متحدہ توہین رسالت کو جرم قرار دے یہ چیئرمن پاکستان علماء کانسل کا بھی مطالبہ ہے آج اس کے اوپر تو تھوڑی بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری سیچویشن کو وزیر آزم عمران خان صاحب نے بھی خاص طور پر سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے کنڈیم کیا ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ کوئٹا کے اندر بلچستان میں جو جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا اس میں اوپوزیشن نے بھی اس کو ہر طور سے کنڈیم کیا ہے اور اس کی شدید مضمت کی ہے دوسری طرف جی ناظرین بڑتی مہنگائی کی اگر بات کریں تو وزیر آزم عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں تبدیلیوں پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور آج اندیہ بھی دے دیا ہے کیا کابینہ میں چند بڑے سربراہوں کو ہٹا کر اہم ارکان میں رد و بدل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے سوال یہ ہے اس کے علاوہ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو رد و بدل ہوگا اس کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی کیا وہ مہنگائی کیا وہ بسائل جو کہ اس وقت عوام کو درپیش ہیں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم یہ کہتی ہے اور اوپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلے ہیں ان حالات میں بھی تو کیا اس رد و بدل کے بعد کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی so this is a basic main question of today so ہم اس کے اوپر بات کریں گے خاص طور پر ان دونوں ٹاپک کے اوپر اور بھی دیگر موضوعات ہیں جس کو ہم تھوڑی سے ڈسکس کریں گے آج سائی چیز ہے لیکن میں اپنے پینل کی طرف چلتی ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں اسمائل راہو صاحب ہیں آپ صوبائی وزیر سندھ ہیں سب سے پہلے آپ کی طرف آنگے اور ہم سب سے پہلے بات کرنا آج بہت ضروری ہے کیونکہ کل کے بعد جب یہ واضح سارا واقعہ ہوا ہے جو فرانس میں گستخانہ خاکوں کے خلاف ایک مذہبتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا مذہب چاہے کسی بھی اس سے آپ تعلق رکھتے ہوں لیکن مذہب کو ٹاگٹ کرنا اس طرح کا کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے اور پوری دنیا میں بھی اب اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے رجب طے بردگان صاحب نے بھی کہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سارے معاملے پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذہبت ہے جس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی اور مذہب کے شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیتا مذہبی طور پر اخلاقی طور پر قانونی طور پر اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے جو ویسٹرن ورڈ میں یا یورپین ممالک میں کئی مرتبہ اس قسم کے گستاخانہ حرکتیں ہوئی ہیں کبھی خاکے آ گئے ہیں کبھی کوئی اور چیز آ گئی ہے جس میں ہمارے مذہب کے معاملے میں کافی جو ایسی قسم کی چیزیں کی گئی ہیں جس سے مسلمانوں کے دل کو ٹھےس پہنچی ہے اور پوری اسلامی ورڈ میں اس پہ ناراضگی کا اور کافی بلکہ غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بھی جو واقعہ ہے وہ بھی اسی نویت کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل قابل تشفیش بات ہے اس پہ جو ہے وہ فقط اس پہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں اسلامی ورڈے اس کو تو لینا ہی چاہیے انہوں نے لیاب یہ جیسے آج قومی اسیمبلی میں ایک متفقہ قراردار پاس ہوئی چاہے ہمارے سیاسی طور پر آپ اس میں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو لیکن جب معاملہ ملک کا ہو جب معاملہ پاکستان کا ہو یا معاملہ ہمارے مذہب کا ہو تو اس میں یقینہ جو ہے وہ ہم سب کٹھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں اور جو ہیں پہلو اس میں جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں ان پر کافی اس میں ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کہ وہ اس میں انیشیٹو لیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس معاملے کو پوری اسلامی ورڈ میں اس میں آرگنیزیشن آف اسلام کنٹریز جو ہے اس کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اس پہ آئید ہوتی ہے اس کے بعد جو پاکستان ہے میں سمجھتا ہوں کہ واحد جو ہے جو ایٹمک طاقت ہے مسلم برڈ کی اس پہ بھی اس حساب سے بہت زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی اپنی جو بھرپور کردار ادا کریں اس طرح میں کریں جس طرح کشمیر کے معاملے کو ہم نے جو ہے رولا دیا اور کشمیر کاز کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے نقصان پہنچا ہے گیا اس طرح سے اس طرح سے اگر اس میں بھی پاکستان کی حکمت کو اور جو ہے اس کو ذمہ دارانا طور پر اس معاملے کو دنیا کے ممالک میں لے جانا چاہیے اور اس پہ ایک بالکل اس قسم کا ماحول بنانا چاہیے کہ تمام ممالک جو ہیں مسلمان ممالک اور بلکہ دوسرے ممالک بھی میں نہیں سمجھتا کہ چاہے ہمارے ممالک ممالک نہ بھی ہوں عیسائر سے تعلق رکھتے ہوں بودسٹ ہوں یا کوئی اور دنیا کے کسی ان کا عقائد کیا ہیں ان کے فیدس کیا ہیں لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بھی لبرل لوگ ہوں گے سلجے ہوئے لوگ ہوں گے جنہیں مذہب کے قدر ہوگا جنہیں اپنے مذہب کے عقائد کو وہ سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت ہوگی وہ سب اس بات کی مذہبت کریں گے سب اس بات کی مذہبت کریں گے میں یاسی نظر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں یاسی نظر صاحب آپ دیکھتے ہیں ساری چیزیں قانونی پہلوں کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس طرح کا جب باملہ ہوتا ہے جو کہ پہلے بھی اس طرح کی جو ہے گستاخیاں ہوئی ہیں اور پھر اس کو بڑے ٹائم لی اور بڑے وگورس لی جو ہے ہم اگر کہیں کہ پاکستان نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے ناموں سے رسالت پر کوئی سمجھوتا کسی طور سے نہیں ہو سکتا یہ گستاخانہ خاکو کی اشارت کسی صورت برداشت ہو ہی نہیں سکتی آپ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جس طرح پی ڈی ایم نے بھی کل اس کو کنڈیم کیا پی ڈی ایم کے سارے وہاں پہ پارٹیز نے آپ اس سیچوشن کو تحال کیسے دیکھ رہے ہیں بھی سب سے پہلے میں ترک صدر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں سب سے پہلے انیشیٹیو لیا اور یہاں تک آج کی جو خبریں ہیں اس میں اپنے جو صفیر ہے اس کو بھی انہوں نے واپس بلا لیا ہمارے ہاں مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ظاہرہ کی مسلم دنیا جو ہے نا کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس طرح اسمائل راہ صاحب نے کہا یہ ایک حقیقت ہے کہ اس معاملے کو روک تھم کرنے میں مسلم مامالک جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور آج بھی جس طرح میں نکومی اسمبلی میں بھی دیکھ رہا تھا قراردار تھی اس سے پہلے سینیٹ نے بھی پاس کی ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات پر جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور قراردار پاس کرتے ہیں میرے نزدیک یہ ایشو اتنا ایمپارڈنٹ ایشو تھا اس پہ جوائنٹ سیشن ہونے چاہیے تھا اور متوقع طور پر قومی اور سینیٹ سے اقراردار پاس ہونی چاہیے تھی یہ لیک ایک لیکی آپ کو آج ٹھیک ہے آپ کے سامنے دیکھا ہوگا کہ معاملی سا ایف ایٹی ایف کا قانون پاس کرنے کے لیے آپ نے جوائنٹ سیشن بلا لیا لیکن اس سات سیشو پہ آپ نے یہ سٹیپنی اٹھایا اور ہمارے پی ایم صاحب نے بھی اس معاملے میں تقریباً ایک ہفتہ گدارنے کے بعد اسمبلی کا اجلاس بھی سٹیڈمنٹ بھی جاری کیا لیکن یہ بات تھا حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے مسلم مامالک اس ٹائپ کے بیانت کو ذہنی تو پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور جس طرح اسمائی راہ صاحب نے کہا یہ بالکل حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون دنیا کا کوئی بھی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کی جذبات سے کھیلا جائے اور یہاں فرانس کے صدر نے دنیا کا جس طرح پہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا میں یہ سمتا ہوں کہ خالی کنڈیمٹ کرنا ہمارے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جس طرح ترک صدر نے یہ اعلان کیا کہ ان کی مسنوحات کا بائیکارٹ کیا جائے ان کے معاملات ہیں تو میں یہ سمتا ہوں کہ ترک صدر کی اس سٹیپ کو اپریشیڈ کرتے ہوئے ہمیں بھی جب تک فرانس اس بات کی معافی نہیں مانگ لائے تھا فرانس کا صدر اس وقت تک ہمیں ہارٹ سٹیپ اٹھانے چاہیے تاکہ ایک میسیج آئے فرانس کو کہ اس ٹائپ کے سٹیئیمنٹ دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی ہم کسی بھی صورت میں آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو صورت اعلی ہے اس کے لیے جس طرح آپ نے خود کہا کہ کل کوئٹا میں جو جلسہ تھا پی ٹی ایم کا انہوں نے بھی کلکہ ظاہر کیا آج ہماری پارلیمنٹ اسمبلی میں بھی بولے ہیں سینٹ کے اندر بھی بولے ہیں لیکن سینٹ پارلیمنٹ کے اندر آج کمی اسمبلی میں جو کنڈیکٹ تھا ہمارے فارن منسٹر کا جس طرح چیخنے چلانے کا اور یہ شو کرنے کا کہ صرف مذہب سے ان کو لگاؤ ہے جو اپوزیشن کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا یہ ترکہ کار غلط ہے مذہب کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا کسی سے کوئی کمرمائج نہیں ہے جتنے مذہب سے پیار کرنے والے حکمت کے لوگ ہیں اتنی اپوزیشن کے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی کی شان میں کوئی آدمی گستاکی کرے گا تو میں سمتا ہوں کہ پاکستانی کوئی بھی پاکستانی جس کا اسلام سے تعلق ہے وہ کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں آخر میں جو فرانس کے صدر ہیں ان کے سٹیڈمنٹ کو بری طرح سے کنڈیمنٹ کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ امیجیٹلی وہ معافی مانگیں معافی مانگ کے اس بات کا کہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو ہمیں اس معاملے کو اقوام تعدامی ہمیں اٹھانا چاہیے دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلیں اور یہاں مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا گیا ہے تو اس کے لئے ارٹس ایکشن لینا میرے نزیق بہت ضروری ہے ایکشن لینا بہت ضروری ہے میں آپ کی طرف آتی ہوں کریم اکش قبول صاحب آپ کی حکومت ہے اس وقت اور جوائن سیشن بلایا جا سکتا تھا آپوزیشن یہ کہہ رہے گے اس معاملے پر اور اس کے اوپر آپ لوگ کو بہت ویگوریسی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ دنیا بنی ہے حضرت محمد مستوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پر تو جب ان کے نام پر یہ دنیا بنی ہے اور اس میں ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی فرشتیں اس کے عبادت کیلئے بہت کافی تھی لیکن ان انسانوں کو بیجنے کا مقصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ایک رہبر بنا کر بیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی جو نام پر ایک چیز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ آیاں کی جائے دنیا میں تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرانس کے صدر جو ہے وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ واجب القتل ہے وہ کسی بھی حوالے سے معافی کے قابل نہیں ہے کیونکہ نبی پاک کے نام پر اس طرح کے جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر گستخانہ پکچرز یا اس طرح کے چیزیں جو سینڈ کرنا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے بلکل مسلم کے اندر کیونکہ ان کے خلاف جہاد اس سے پہلے بھی جہاد ہوئے اور نبی پاک کے دور میں بھی جہاد ہوئے اور جہادوں کا مقصد یہ ہے کہ کفر کے خلاف جو ہے وہ لڑنا اور اس میں شہید ہونا اگر اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جیسا کہ آج وزیراعظم ساتھ نے بہت بڑا اچھا انیشیٹیوٹی ہے کہ جی فیس بک پر اس طرح کے پابندیاں جو ہے وہ آئے دونی چاہیے اور لگا دیں تاکہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے اب اس لئے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ واجب القتل ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور وہ معافی تلافی ہوتی جا رہی ہے وہ بات وہیں کا وہیں جا کے چپٹر کلوز ہو جاتا ہے تو ای تنک کہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے اس کے لئے جی بلکل تو مسلم دنیا کے اندر اسماعیل آہو صاحب نے بلکل بہت اچھا فرمایا ہے کہ میں بھی اگری کرتا ہوں کہ اس بات پر مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے اور اسی اشیو پر وہ واجب القتل ہیں اور اس حساب کی سزا دینی چاہیے باقی سوشل میڈیا پر فوری طور پر پابندی لگنی چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے ان کو ختم ہی لکھا ہے ان کو ختم ہی لکھا ہے کہ پوری طور پر اس چیز کو روکا جائے باقی فیصلہ جو ہے مسلم امہ کہے گی وہی فیصلہ پھر وزیراعظم پاکستان کا بھی ہوگا ٹھیک ایسا ہے پچپن سے زائد اسلامی ممالک ہے ناظرین اور اگر وہ سب چاہیں تو اس کو اکھتہ مل کر اتحاد بنا کر بائیکارٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے صفیر بھی وہاں سے بلائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر کتنا کام ہو سکتا ہے اور کتنا نہیں یہ تو مسلم ممالک اور مسلم امہ کو سوچنا ہے پچپن سے زائد ممالک کا ہونا کافی بڑی اتحاد اور کافی بڑا یونیٹی ہوتی ہے بیل اس پر ہم نے بات کی ہے مزید بھی آگے ہم اپنے پروگرام میں ٹاپیکس کی طرف بڑھیں گے لیکن ایک شورٹ کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں سٹے تیون دوسری جانب اوپوزشن کے اس تک تو اگر میں پی ڈی ایم کی بات کروں تو جلسے جلسوں کے بعد ایک دوسری سٹرائٹیجی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب تک تین جلسے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کر چکی ہے اپنے پلیٹ فارم سے جس میں گجرامالا کا جلسہ کراچی کا جلسہ اور تیسے نمبر پر کل کوئٹا میں جلسہ ہوا ہے کوئٹا کا جلسہ کافی بڑا جلسہ تھا اور اس جلسے کے اندر سب چیزیں بہت اچھی طریقے سے جاری تھی مگر جب ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پر ایک طریقے سے جو ہے وہ نورانی صاحب نے ایک بات ایسی کر دی جس کو انہوں نے بعد میں تو یہ ایکسپلین کیا کہ جس سے آقوں سباق سے ہتاکے پیش کیا گیا لیکن آج پورا دن اس کے اوپر بات ہوتی رہی چاہے اسمبلی کا فلور ہو یا پھر وزیراعظم عمران خان صاحب ہو اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ اوپوزیشن کے جلسے کے اندر سے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا جو کہ انتہائی غلط تھا اور اس سے نظر آتا ہے کہ جی اوپوزیشن نعرہ جو ہے وہ کوئی بھارت کی پالسی لے کر آگے ٹو اپ کر رہے ہیں آیا کیا ایسا ہے نہیں اس پر بات کریں گے لیکن آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھارت سے دوستی کی بہت کوشش کی مگر وہ پاکستان کے خلاف ہے تو دوسری طرف جی شیری مزاری صاحبہ بولی آج کہ کیا اجید دیول کی دھمکی اور اویس نورانی کی بلوچستان سے الہدگی کی بعد محض اتفاق ہے کیونکہ یہ اس جلسے میں سے آئی ہے یہ آواز برحال یہ ساری چیزیں آج چلتی رہی اور اوپوزیشن پھر بھی یہ برحال مطالبہ کرتی رہی کہ جی سیلیکٹڈ ٹولا گھر جانے کی تیاری کرے کیونکہ اب ان کو گھر جانا ہے اور اوپوزیشن یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ حکومت کی جانے کا وقت آگیا ہے میں اسماعی لاؤو صاحب آپ کی طرف آنگے اسماعی لاؤو صاحب اچھا جلسہ چل رہا تھا کل کا بڑا ٹھیک اور دو جلسے یہاں پی ہوئے دو کہ ایک happening ہو گئی کراچی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کوئٹا میں آپ لوگ کو اور زیادہ کیئر فول ہونا چاہیے تھا پھر why this so this slogan یہ جو اگدم سے raise up اور اس کے بعد حکومت کو ایک موقع مل گیا آپ کے اگینسٹ فلیئر اپ ہونے کا دیکھیں یہ تو ایک بات سامنے آئی ہے میرے خیال ہمیں بنیادی طور پر رویے چینج کرنے پڑیں گے ہم نے کبھی اس پر نہیں سوچا کہ یہ آواز آئی کیوں یہ آواز کہاں سے اٹھی کیوں اٹھی اس کے اسواب کیا ہیں اس کے بنیادی وجوہات کیا ہیں کیا کبھی ان وجوہات ان اسواب کا جائزہ لیا گیا یا ان اسواب کو دیکھا گیا یا ان کی کوشش کی گئی کہ اگر ہمارے ہی ملک کے لوگ ہمارے ہی شہری اگر کوئی اس قسم کی بات مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا بات تھی یا نہیں لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں بہت ہو چکی ہیں یہاں ہمارے ملک میں یہی نہیں کہ کسی کو آپ غدار بھی قرار دیا گیا لوگوں کو باہی بھی قرار دیا گیا ایون یہاں تک کافر بھی قرار دیا گیا یہ بھی سرٹیفیکیر بانٹ دیا گیا کہ جی فلانا مسلمان ہی نہیں ہے فلانا تو جی کافر ہے فلانا جی رشیہ کا ایجنٹ ہے فلانا جی امریکہ کا ایجنٹ ہے فلانا جی جو ہے وہ ملک دشمن ہے فلانا بندہ جو ہے وہ فلانا لیڈر یا فلانا جو ہے وہ پولٹیکل ورکر تخریب کار رہے فلانا زہشت گردے تو یہ بہت ساری چیزیں ستر سال سے زائد اس ملک میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان مضبوط نہیں ہوا مستحقم نہیں ہوا بلکہ ان چیزوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے وجہ یہ کچھ بھی ہو کیا بھی ہو ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمیں سب سے بات کرنی چاہے ہیں اور سب سے زائد ذمہ داری رسپانسبلیٹی جو اس کی ہوتی ہے وہ وقت کے حکومت پہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں انیشیٹیو لے وہ رول پلے کرے وہ لیڈ کرے کہ اگر کسی بھی سیکٹر کو کسی بھی ملک کے کونے سے اگر کوئی کسی کو بھی اگر کوئی اس ملک سے یا اس کے حکومتوں سے شکایت ہے پاکستان سے تو شکایت نہیں ہے نا ملک سے تو شکایت نہیں ہے اس ملک میں سب والینٹیل لی کسی نے کوئی بندوق کے نوک پہ تو پاکستان میں کسی کو شامل نہیں کیا سب رضا خالانہ طور پر ووٹ کے ذریعے یہ پاکستان بنائے ووٹ کی طاقت کے ذریعے بنا لوگوں نے کہاں ریفرینڈم ہوا کہاں ووٹ ہوا کہاں اسیمبلی نے اکشریت سے اس پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تب اس ملک میں شامل ہوئے نصب تو اگر کوئی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجاہ سرٹیفکیٹس بانتنے کے اور خاص طور پر جب حکومتیں یہ کام کرنا شروع کر دیں تو بہت ہی بھیانک اور خطرناک سروطال پیدا ہو جاتی ہے بجاہ اس کے کہ ہم ان چیزوں کا ادراک کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ پہلے ان کے وجوات ان کے جو کارن ہیں ان کے جو اسپاب ہیں ان کا تدارک کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ اور اپروچ پاکستان کی حکمرانوں نے اور کرتا دھرتاوں نے اور فیصلے کرنے والوں نے یہ رویہ رکھا میں آپ سے لے رہی ہوں میں یاسین آزاد صاحب سے بھی کرلوں پھر آپ وائنڈ اپ کر لی ہے جو دونوں جو ہیں اپوزیشن میمبرز کے ہیں میں یاسین آزاد صاحب کیوں پی ڈی ایم میں اس طرح کا نعرہ لگا اور نورانی صاحب نے اس طرح کی بات کی اور اس کے بعد آج حکومت کل سے لے کر اب تک ایک پوائنٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اور اس پہ آپ کو اگین کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کو پورا اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جو سٹریٹیجی ہے جو پولیسی ہے جو اس کا نیرٹیو ہے جو اس کی لیند ویڈ لائن ہے اس کو انڈریکلی بھارت سے جوڑا جا رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب اکبر بکٹی صاحب کا مردر ہوا نا اور اس وقت کے بعد کی جو صورتیال ہے بلوچستان کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے وہاں کی نورانی صاحب کا جو سپیچ کے دوران جو انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے جب تک وہ پوری سپیچ کا سیاہ کو سباق سامنے رکھ کر اب بات نہ کریں تو ان کا مقصد کیا تھا کہنے کا کیا تھا دیکھیں ویسے بھی ایٹین امنٹمنٹ کے بعد سبائی مختاری تو اپنی جگہ پہ ہر صبح کی اپنی جگہ پہ موجود ہے اب اس کنٹیکس کو ایشو بنا لینا کہ کس کنٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی اس کو ایشو بنا لینا اور چوبیس گھنٹے پی ٹی آئی کے دوستوں میں تو یہ کمال ہے ان کو ایک پوائنٹ چاہیے ایوری ڈے کے لیے اور پھر منسٹر کی ایک فوج جو ہے نا ٹی وی چینل پہ اور سپیشلی جو منسٹر انفارمیشن کے ہیں ان کو تو میرے خال میں آج کل جب تک وہ سینٹ کے اندر رہے لیڈر آف اپوزیشن آف تو اچھا بولتے تھے لوگ ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے جس تین سے آپ نے منسٹر آف انفارمیشن ان کو بنا دیا وہ شاید نمبر بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں آج بہت کرتیسائز کیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھارت سے جوڑا ہے اور آج تو شیری مزاری صاحب نے اجید دیویل کی جو دھمکی ہے اس کو جوڑ دیا ہے اس سٹیٹمنٹ سے اس کو جوڑ دیا آپ پٹی آئی کے دوست یہ شاید بول جاتے ہیں کہ یہی عمران خون تھے جو موڈی سے جب یہ تھے تو جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی انہوں نے جا کے ملاقات بھی کی سارا کچھ ہوا بھارت میں انٹرویو بھی دیا تھا ہاں بھارت میں جا کے انٹرویو بھی دیا سارا کچھ کیا ہاں تو میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ بلوستان کے اندر ایک مومنٹ چلی دوہ دار بارہ میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا ہاں تو اس وقت بلوستان بعد امنی کیس چل رہا تھا میں نے وہاں باقیدہ اس کیس میں جا کے پارٹی بھی بنا میں نے وہاں کے جو حالات دیکھے اور اکبر بکٹی صاحب کے بعد جو لوگ وہاں کے لوگوں کے ویوز تھے ہاں وہ اتنے خطرناک ویوز تھے کہ جس کو الفاظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا زیادی ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہ بیچارے کسی مت میں اگر کوئی بات بات کرتے ہیں اپنی آزادی اور خودمقتاری کی بات کرتے ہیں آزادی خودمقتاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں آزادی اور خودمقتاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے چاروں صوبوں کے رہنے والے لوگ اپنے حق مانگتے ہیں آئین کے مطابق آئین سے ہٹ کر کوئی آگر آدمی بات کرے تو وہ ایک دوسری بات ہے لیکن یہ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ آزاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر کو بھی غدار کہہ دیا آپ نے غداری کا کیج درد کر دیا تو کیا آپ نے مودی کو میسیج نہیں دیا کہ مودی کے دوستی آپ نبا رہے ہیں یا کوئی اور نبا رہے ہیں کیا آپ نے غداری کے مقدمات پاکستان کی قیادت پر درد نہیں کیے اور پھر آپ نے باقا کی جی باقی کے خواہ کوئی ایویڈنس نہیں ملی ہم اس غداری کے مقدمے میں سب کے نام نقال رہے ہیں لیکن نوازشریف کا نہ نکال لیں گے وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا تو نوازشریف نے کہا عنصی غداری کی ہے کہ باقی کے نام نکال رہے ہیں اور نوازشریف کا نام نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا نوازشریف کے خلاف کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے جیسے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ نواز شریف نے کوئی غداری کیے تو باقی سب کا نام نکال دیا پھر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم کا نام شامل کرنے میں آپ نے جلد بازی کیوں کی یہ جانے بغیر کہ یہاں کیا ہوگا اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہندوستان کو بولنے کی موقع مل گیا آج پیٹی آئی کی حکمت ایک نعرہ پھر لگا رہی ہے کہ اسرائیل اب اسرائیل کو بھی انکلوٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کے یہ ایجنٹ ہیں جو یہ لوگ اچھا تو یہ جو جملے ہیں پیٹی آئی کے دوستوں کے لیے میں احران ہوتا ہوں کہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کو شاید پاتا ہی نہیں ٹائگر فورس سے جو پرائم نیسٹر صاحب پاکستان نے ایڈریس کیا اور جس طرح انہوں نے تھریڈ کیا یوں لگ رہا تھا کہ کوئی تھانے کہ سچو جو ہے نو وہ تھریڈ کر رہا ہے لوگوں کو کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ طریقہ کا چینج کر رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سارے کے سارے محبے وطن ہیں ان کو کسی کی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور نورانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے سیاہ کو سباک سے آٹ کرما دیکھیں دیکھیں ان کی پوری سپیچ کو دیکھیں اور پھر تیع کریں کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا یہ تمام چیزیں آپ کو غور کرنی چاہیے سیاہ کو سباک سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کریم مکشکبول صاحب میں آپ کی طرف آنگے کہ کیوں یہ حکومت کیوں پیچھے پڑ گئی پی دی ام کے اور وائے ڈی آر جسٹ اس کو مکس کر رہے ہیں آپ جو آج دھمکی ہے بھارت کی اس سے زیادہ اور اس کو اس سے جا کے جا ہے وہ ماچ اپ کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے اور اگر بلچستان کے حقوق کی اگر بات ہو رہی تھی یا ساری چیزیں بات ہو رہی تھی یا اس پر جنوانی اشوز ہیں جو کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ باب دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اس باب کیا ہے اور یسی نظر صاحب نے بھی کہا جو وہاں پہ امپلکیشنز ہیں وہ تو ہم سب چالتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ام کے تین جلسے ہوئے ٹھیک ہے دی ان تین جلسوں کی حقیقت کیا ہے آپ اس کو دیکھئیے ٹھیک ہے دی آپ صرف اسے ایک بیان کو نہ دیکھیں آپ اوورال تینوں پروگرام کو ان کے دیکھیں کہ ان کے پروگرام اس میں کیا میسیج دیا گیا پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر رہ کر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ جو گوجرہ والا جلسہ ہوا تھا اس میں پاک فوج کے خلاف انہوں نے اتنا زہر ہوگلا ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا انڈیا بھی نہیں ہوگلتا جتنا پی ڈی ام نے پاک فوج کے خلاف زہر ہوگلا ہے اور دوسرا جب کراچی کا جلسہ ہوا اس میں مین ایشو مین مین پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی پرسار ان کی باتیں چھوڑ رہے ہیں لیکن جو مزار قائد جو بانی پاکستان اس کی مزار کی بے حرمتی کی گئی اس کا مطلب کیا ہے کیا میسیج دینا آپ چاہ رہے ہیں نمبر تین جب کوئٹا کی جلسہ ہوا تو اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان کو الگ ریاست میں بھی بلوچ ہوں میں آپ کو بتاؤں گبول جو ہے وہ بلوچ ہیں اور انہوں نے بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانے کا ایک توڑنے کا ایک نعرہ لگایا اب آپ ان کے تینوں جو ان کے تین جلسے ہوئے اس وقت تک اب آگے آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی مزید جو ہے بہت کچھ آگے اب ان تینوں جلسوں کو کا مقصر یہی ہے کہ یہ یہی باتیں ہمیشہ سے بھارت کرتا آیا ہے اور ہمیشہ یہ بھارت کے منشور پر چل رہے ہیں بھارت کی منشور پر چل رہے ہیں آچھا یہ یہ منشوری آچھا یہ منشور بھارت کی ہے یہ جو تینوں جو پروگرام کے اندر جو اتنے بڑے آ آ میں ان باتوں کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے جو پاکستان کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غدار کہتے ہیں بھائی اس سے بڑھ کر اور غداری کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر آپ رہ کر پاکستانی ہو کر آپ انڈیا کے منشور کو پاکستان میں ایڈاک کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑا اور غداری کیا ہو سکتا ہے آپ جب آپ بکٹی صاحب کا بتا رہے تھے دیکھیں بکٹی صاحب میں اس بات پہ بلکل آپ کے ساتھ ہے کیا لیکن دوہزار چودہ میں آپ کی حکومت تھی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت دوہزار پندرہ میں ماما قدیر انہوں نے پیدل سفر کیا بلوچستان سے لے کے دوہزار کلومیٹر اسلام آباد گئے وہاں وزیراعظم صاحب سے مل نے دیا گیا نواز شریف صاحب سے آپ مجھے بتائیں کہ ماما قدیر اچھا بلوچ خاندان ان کے ساتھ تھے پوری فیملیز ان کے ساتھ تھے جو مسنگ پرسن تھے ان کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو وہاں پر مسلم لیگی نون کہاں تھی وہاں پر باقی گورنمنٹس کہاں تھے باقی حکومتیں کہاں تھی تو دیکھیں یہ سب جو ہے غداری کے زمرے میں آتا ہے ہم نہیں نہ تو ہم یہ سرٹیپیٹ دینے والے ہیں نہ ہم آپ سے سرٹیپیٹ لینے والے ہیں لیکن اصل دیکھیں جو پوائنٹس ہیں جو اس پی ٹی ایم کے جلسے میں جتنے پوائنٹس کو استعمال کیا گیا پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کے لیے آپ اس اس میٹر کو دیکھیں کہ اصل ان کا منشور کیا ہے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ان کو باقیدہ ایک جو ہے یہ یہ ایک بہت سیریس الیگیشن ہے بلکل یہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ریل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اس فنڈنگ سے اسرائیل بھی انکلوڈ ہے اچھا جی اور پہلا وزیراعظم ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ہمیشہ کوشش یہ کیے کہ جی وہ پاکستان کے طرق جو امن کا ایک معایدہ ہے وہ پورے کنٹری کے اندر پورے دنیا کے اندر اس کو اجاگر کریں اب جیسا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں بھی وزیراعظم عمران خان نے اپنا کیزارہ دائے کیا اور اس وقت بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی پیڈیم کے طرق افغانستان کا سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے جائے گا مجھے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے پاکستانی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہو شیار رہیے ان لوگوں سے سمجھئے کہ آپ کے ملک کے اندر وفادار کون ہے غداری کون کرتا ہے غداری کی زمرے میں کون کون سی باتیں آتی ہیں اور جی اچھی ٹھیک ہے سا یہ میں ایک میں اس پیلہ ہوں سب سے بھی لیل جی یہ جو بات ہو رہی ہے جو حکومت یہ بہت سیریس کنسرنز ہے اس کے اوپر تو یہ جو الیگیشنز لکا رہی ہے کہ جی یہ تو منشور بھارت کے اس پہ چل رہا ہے اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ کون سی باتیں آ رہی یہ ارز کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حکمران یہ ہی کرتے آئے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ عوام ان کے خلاف ہو رہا ہے ایک دن یہ تو یہ نہیں ایک دن یہ پوری قوم کو کہیں گے یہ سب غدار ہیں جب کیوں کہ اب تو تین جلسے ہوئیں ابھی ابھی تو بہت سفر آگے ہیں ابھی تو بہت سفر آگے ہیں آگے ہیں اب تو فقط تین جلسے ہوئے ہیں اب تو فقط یہ پی ڈی ایم کے رینماوں پہ کہہ رہے ہیں پھر یہ اب پھر اس سے پھر اس سے آگے یہ پھر تمام پارٹیز کے جو اب ممبرز ہوں گے کارکن ہوں گے ان کو بھی کہیں گے کہ یہ ملک دشمن ہیں یہ غدار ہیں پھر یہ پورے ملک کو کہیں گے کیونکہ کچھ بھی کر لیں کتنے بھی یہ سرٹیفکیٹس اور یہ فرما دیں لیکن اس حکمت کو جانا ہے یہ بجے گی نہیں عوام کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کا فیصلہ ہے یہ غدار ہی ہے اور یہ اس سے یہ جب بھی آپ یہ آج کا نہیں ہے یہ فقط موجود ہے حکمت کا نہیں ہے آپ دیکھ لیں عامریتوں کی جو حکمتیں تھی ان کے خلاف بھی جب ڈیموکٹک لوگ کیا ایم آڈی اور ایم آڈی کے رہنماوں کے لیے یہ یہ سرٹیفکیٹس نہیں ماتے گئے تھے یہ فتوائیں نہیں جاری کی کہ یہ غدار ہیں یہ بلک دشمن ہیں یہ تقریب کار ہیں یہ یہ جو ہیں تقریب کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ای آڈی میں بھی یہ ہوا ایم آڈی میں بھی یہ ہوا جب بھی آپ کسی عامریت کے خلاف ڈیموکٹک فورسز نکلے ہیں عوام ان کے پیچھے آیا ہے اور عوام باہر نکلا ہے تو پھر یہ ایسا ہی فتوائے بخلات اور یہ ساری آکے جاری ہوتی ہیں یہ کرتے رہے لیکن دیکھیں دیکھیں ہم نے کبھی ہم نے کبھی بھی کر سکتے تھے جب عمران خان نے جو اپنی ویجنری جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں دور دور تک دیکھ سکتے ہیں جب اس نے موڈی کی الیکشن کو فرمایا کہ جناب موڈی کا الیکشن جیتنا پاکستان کے لیے ان کیا ہی خوش آئند ہوگا اور کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا کسی نے ہم نے کہا ہم نے کسی نے کہا ہوگا کہ کمک لے کسی نے کہا ہوگا کہ کوتا نظر ہے کسی نے کہا ہوگا کہ اس کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کسی نے کہا ہوگا کہ اس کا دماغ اوپر سے خالی ہے لیکن کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ عمران خان غدار ہے ملک دشمن ہے عوام دشمن ہے موڈی کا یار ہے ہمیں نہیں کہا تو یہ ایجنٹ ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے یاسین صاحب آپ انہوں نے ایک انہوں نے ایک بڑا سیدھے سے الیگیشن لگا ہے وہ ماما قدیر والا کے جو وہ دو آزار کلومیٹر چل کر آئے اور پھر آپ اس وقت آپ کی حکومت ہی نوازشریف صاحب نہیں ملے تھے یہ بھی آن ریکارڈ ہے ایک چیز میں اٹھ کرنا چاہوں گا جب 2014 میں امن کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں امامہ قدیر کو دعوت دی گئی تھی امامہ قدیر جا کر جہاز میں بیٹھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس وقت وزیراعظم نوازشریف تھے اور وزیراعظم نوازشریف نے اسی ٹائم امامہ قدیر کو ایسی علم نام ڈال کر اسی ٹائم جہاز سے آف لوڈ کر دیا یہ بھی میں آپ کی علم میں اضافہ کر دوں پہلی بات ہے کہ جو الزامات یہ لگا رہے ہیں میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جو پارٹی فنڈنگ کا کیس آپ کا پرنڈنگ ہے آپ 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 بول چکے نا دوسرے کو بھوکا دیں لیکن آپ مجھے بلوچوں کے لیے بتائیں مابا قدیر کے حوالے سے بتائیں کہ جو ان کا نام ڈال کر دیا وہ مجھے بتائیں آپ کی حکومت تھی سالے فارن فنڈنگ کی بات کرنے دیں فارن فنڈنگ کی بات کرنے دیں اس وقت تھی لیا ہے اس پارٹی فنڈنگ میں دیکھیں کہ کون کون سے ملکن کو فند دیں جن مامالک کا نام یہ لیتے ہیں وہ مامالک شامل ہیں جو ان کو چندہ دیتے رہے ہیں بھارت اور اسرائیل کی بات کر رہے ہیں بھارت اور اسرائیل کی بات کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیٹی آئی کی گورنمنٹ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ پارٹی فنڈنگ کیس کسی صورت میں بلوچستان کے حوالے سے جی زمانے کی یہ بات کرتے ہیں میں اس وقت جماعت کے اندر نہیں تھا اور اس واقعے کا مجھے علم بھی نہیں ہے لیکن اس کے بابجود میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ ہے پیٹی آئی معلوم ہے یہ بڑا پرادم ہے آپ اتنی دیر تک بلتے رہے ہیں ہم نے تو آپ کو بالکل نہیں ہوتا پھر جواب دے بلکل جواب دے لیکن بلوچستان کے ساتھ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہی بات ہے کیوں آپ لوگ عوام کو نہیں بتا رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا ظلم زیادتی کی ہیں آپ بتائیں نہ وہ یہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ ظلم و ستم کی بات سب سے زیادہ ظلم اگر کیا ہے تو جنب پربیز مشرف ہے جو آپ کا ہی روح ہے جس کے خلاف گداری کا کیس ہے اس کو گداری کی کیس کا نام لیتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں بھائی میں تو 2014 2015 کی بات کر رہا ہوں میں اتنا دور نہیں جا رہا ہوں میں تو آپ 2014 2015 کی بات کر رہا ہوں میں 2012 سے بابا قدیر کی بات کر رہا ہوں بلوچستان کے اندر باقی سارے جتنے بلوچستان کے اندر میں اسی پر بھی آ رہا ہوں لیکن آپ اس کا تو کیلئے کریں اس بات سے بڑی خواد ہوتی ہے میں کبھی کسی کی باتشاید میں انٹروی نہیں چاہتا اب کریمک شروع صاحب لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جس طرح میں نے خود کہ 2012 میں جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا اس میں ان لوگوں پر ظلم و صدم کرنے والے کان لوگ ہیں وہ کان لوگ جو لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں اس کا فیصلہ تو پیٹی ہے کہ گورنمنٹ اگر آج اتنے وفادار ہیں یہ تو ڈیسائیڈ کریں میں نے اس وقت بھی سپریم کورڈ کے اندر یہ بات دکھئی تھی اپنلی میں نے یہ بات کہی کہ میں بلوچستان کی صورتحال کو دیکھنے کے پاس ان نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلوچستان کو نائنٹی سیمیٹی ون کی طرف لے جا رہے ہیں تو سپریم کورڈ کے ایک جائش صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آزاد صاحب یہ جملہ میں کہنے چاہتا تھا میں سپریم کورڈ نہیں کہا سکتا تھا آپ نے یہ بات کہا کہ ہمارے لئے آسانی پیدا کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کان لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بلوچیوں کو یہ سمتیں گئی غدار ہیں وہ ان کا ان ایجنسیوں کی بات میں کر رہا ہوں جو وقتاً فوقتاً میں نے دو آزار بارہ میں یہاں تک بھی دیکھا کہ ایجنسیوں جاتی تھی پہلے پولیس لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتی تھی پھر تھانے میں لوگ جاتے تھے تھانے کا کھولا اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے نیکس دے سپریم کورڈ یہ آرڈر کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کریں اور آپ ان کو پیش کرنے کے پوزشن میں نہیں ہوتے تھے وہ جرنب پر مشرف کا دور تھا میں نے کورڈ کے اندر ایک سترہ ساتنہ سال کی بچی کو سپریم کورڈ نے یہ کہا کہ اس بچی کا بائی پچھلے پانچ سال سے لا پتا ہے تو اس بچی کا بائی کوئی کلاک تھا کسی میک میں کے اندر تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کو آپ پانچ سال اس کی بچے کی تنخواہ لائے دیں تو جب چیک لائے دیا گیا تو اس بچی نے کہا کہ مجھے کاغذ کا یہ ٹھکڑا نہیں چاہیے مجھے بائی چاہیے وہ اس لئے دور میں جنرل پر مشرف سے اس کی حقوقتی خدا ہے میں اس لئے دور میں چاہتا ہوں آپ نے بچے پاکستانی عوام کو دے جواب دے جواب دے جواب دے مجھے بابا کدیر بلوچ کا جواب دے جواب دے جواب جو بسنگ پرسنٹ بابا کدیر کے جو باقیات وہ میرے نالج میں نہیں ہے لیکن یہ بھی on record بات ہے جس چیز کا نالج نہیں ہے لیکن میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں جو بھی اس گھنٹے پرائم نیسٹر پاکستان بھی کھاتا ہوں میں لندن میں جا کے نواز شریف کو لے کر آنگا انشاءاللہ بہت آپ کے اوقات کا مجھے پتا ہے کہ آپ جنرل پریوید مشرف کو بھی لیا ہے اس کا نام لکھے میں ان کو دیا دیکھ لینا کہ میرا پروگرم کا بخ ختم ہو گیا ہے میرا پروگرم کا بخ ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ اسمائل راہو صاحب آپ کا بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب آپ کا کریم بخش قبول صاحب آپ کا تینوں موزز مہمانوں کا بہت شکریہ ہم ماضی میں بھی زیادہ چلے گا ہے آج بات کرتے کرتے ہیں اس لئے وقت کا پتہ نہیں چلا اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان ڈرس افیق اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی